السلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینیدر ویلوگ کافی عرصے سے میں ویلوگ نہیں بنا پا رہا لگ بگ ایک مہینہ ہو چکا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ بیزی تھا جس کی وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا سکا اور مجھے وقت نہیں ملا کہ میں بائک پر ٹرائول کروں تو سین یہ ہے گائز کہ میں انشاءاللہ آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں روز کی روٹین بنانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں یہ سین ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بائک جو ہے وہ میں نے کیسے لیا اور میری کیا سٹرگل تھی اس کے پیچھے گائز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ناممکن نہیں ہے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو گائز اب اور ٹائم زیاں کیے بغیر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک پیاری سی رائڈ پہ اور آپ کو میں اپنی سٹوری جو کہ میں کسی کو میں نے آج تک نہیں بتائی اور نہ میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جو ڈریمز ہیں ان کی طرف فوکس کرے لوگ کیا کہیں گے یہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ اپنے بس ڈریمز کو پورا کریں اور لوگوں کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں آپ اپنے آپ کو چینج کرو اور اپنے ڈریمز کو پورا کرو سو گائز کیمرہ میں نے یہ مونٹ کر لیا ہے اس ٹائم مجھے بڑا مزا آ رہا ہے صحیح بات ہے اور اب میں کرنے لگا ہوں بائک سٹارٹ اچھا جی تو چلتے ہیں اپنے سفر کی جانب اچھا تو گائز میں کہہ رہا تھا کہ میری سٹرگل سٹوری کیا تھی ہر انسان کی سٹرگل اس کے ساتھ ہوتی ہے تو گائز میں کبھی سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ میرے پاس یہ بائک آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا سنسیٹ کا ٹائم ہے اور بڑا مزا آ رہا ہے مجھے اس ٹائم تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں ایک یونائٹڈ آیا وہ بھی انسٹالمنٹ پہ یعنی کہ اس قدر میں میرے پاس پیسے نہیں دے تو میں نے وہ انسٹالمنٹ پہ لیا تو وہ میں نے چھ مہا کی انسٹالمنٹ پہ لیا تو میں نے اس کی انسٹالمنٹ پوری کی پھر مجھے یار خیال آیا کہ میں یار وہ ہمیشہ بائک تو نہیں رکھ سکتا تو پھر میں نے مجھے جی ایس وان ففٹین آ ٹو تھوہوزن ففٹین سے بڑا پسانتا میں اس کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا تو تھوڑے تھوڑے میں نے پیسے گھٹے کیے دو سال میں نے یونائٹڈ کا بائک رکھا تو اس دوران پیسے گھٹے کیے تو وہ میں نے سیل کیا اور اس کے اندر اور ایڈیشن کی پیسوں کی تو میں نے جو ہے نا یہ بائک خریدا جی ایس وان فیوٹی تو لوگوں کے کافی ریویوز ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے لحاظ سے بولتا کہ یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے میں نے ابھی تک اس پر جو ایکسپیرینس کیا ہے بہت مزے کا ایکسپیرینس ہے اور بہت ہی آؤٹسینڈنگ چیز ہے یہ مجھے تو بڑی پساند آئی ہے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو اگر آپ کے ارادے پکے ہیں وہ چاہے یہ جی ایس ہو چاہے وہ بی ایم ڈیو ہو چاہے وہ کوئی بھی ٹورنگ بائک ہو تو ایک بھائی ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو ابھی ان کا ویٹ کرتے ہیں انہیں کال ملاتے ہیں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آپ کو ملائیں گے تب تک کے لئے سٹے ٹیون تو گائز کوئی بھی بائک ہے چاہے وہ ہونڈا سیونٹی ہو یا جی ایس ہو یا ہائی بائک ہو اصل مزہ یہ ہے کہ آپ انجوائے کرو تو گائز آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انجوائے کرنی ہے ویڈیو ٹھیک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ میں اچھا سا کمنٹ ڈالنا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری آڈینس کا مزہ آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو ابھی میں ایک بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں ان کو ملنے کے بعد آپ کو اس کا میٹر مار کے دکھاؤں گا اوکے محسن بھائی چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اوکے اوکے سو گائز یہ آپ نے دیکھا ہے محسن بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں ان کے پاس سوزوکی جی آر وان ففٹی ہے انہوں نے کنسول باکس جو ہوتا ہے وہ بھی لگوایا ہے پیچھے تو کافی یعنی کہ بڑی پیاری ان کے پاس بھائی ہے اور بڑا کیر کرتے ہیں اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ دو تین اور بھائی بھی ہیں جو رائیڈنگ کرتے ہیں لانگ ٹور ابھی انہوں نے کشمیر رتی کلی وغیرہ گئے وے تھے پچھلے دنوں تو وہاں سے آئے ہیں تو گائز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بڑی اچھے لاغ رہی ہوگی کیونکہ شام ہونے والی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ویلوگ کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں سو اب میں یہ سین مارنے لگا ہوں تھوڑا سا تھروٹل دے کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائک بھاگتی کیسے ہے یعنی کہ سارے پیسے جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوکے وہاں پچھتا ہے پچھتا ہے پچھتا ہے کیونکہ اب ٹرافک کافی زیادہ ہے تو میں نہیں زیادہ ریس دے سکتا سو گائز یہ تھا آج کا ویلوگ اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا یا میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں ہر روز تو نہیں لیکن دوسرے تیسرے دن ضرور ویلوگ کروں یا میں بھی کافی زیادہ بور رہتا ہوں ٹھیک ہے کام گھر سے کام کام سے گھر اور اس طرح لائف گزر رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ کو بھی انٹرٹین کیا جائے اور خود بھی انٹرٹین ہوا جائے تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ ناکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ